السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوں ہم کریں اسلامی اطلاعز میں باپ دوئم ہے ایمانیات و عبادات اس میں سکلیف ہم ایمانیات کرے ہیں سبق ہے ہمارا عقید ہے رسالت اس کے ہم اضافی جو مختصر سوالات ہیں اور ان کے جواب بات وہ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتے ہیں چینل جون سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا سوال امبر ایک ہے شریعت کی اسطلاح میں رسالت سے کیا پر آدھے شریعت کی اسطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیتہ اور منتقب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تاک اپنا پیغام پہنچانے کیلئے بھیجنا یہ ہے رسالت یہ رسالت کہلاتا ہے رسول کسے کہتے ہیں جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف یا مخلوق کی طرف پیغام کی قبلیق کے لئے بھیجتا ہے اسے ہم رسول کہتے ہیں آگے اسلام کے عقائد میں تو بھیج کے بعد کون سا عقیدہ ہے تو اسلام کے عقائد میں تو بھیج کے بعد جو عقیدہ آتا ہے وہ جو سالت ہے اگلی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب اور کیسے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اقتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کی مقلوب کے درمیان ستھیر کون ہوتا ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مقلوب کے درمیان ستھیر ہوتی ہیں آگے نبوت اور رسالت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوا نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے آگے ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی واسط کو مقصد کیا تھا تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی بواسط کو مقصد انسانوں کے اختلاف کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا دیں اگر ایمان والوں کے عمال جائیں کیوں پر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے ایمان والوں کے عمال جائیں ہو سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی سے دو عزازات پیان کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غشیشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو عزازات اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی میں جمع کر دی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نمازہ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں دی لیتے اگر قیامت کا کونسی شریعت واجب الاتار ہے تو اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاتار ہے اسمانی کتابوں میں اسی کونسی کتاب آج اپنی اسی شکل میں موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجلید آج بھی اپنی اسی شکل میں موجود ہے آنگے ہے جی قرآن کریم کی حفاظت کیوں ضروری تھی تو قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم پرما دیا اور قیامت تک ہوئی اور نبی حفظ نہیں آئے گا لہذا قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبی کی پیار بھی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھے دیئے سارا خیال اللہ حافظ